جیسی ہے رام آز ہم آپ کو رامائن کی ایک ایسی چوپائی بتائیں گے یہ چوپائی آپ کو تب بولنی ہے جب آپ نے پورے پریوار کے سمیت بھگوان کا درسن کرنے کے لئے کسی تیرتستان یا کسی مندر پر جائیں جب آپ بھگوان سے ان کا آسیرواد مانگیں تو اس چوپائی کو بول کر مانگیں آپ جب بھی بھگوان کا درسن کرنے کے لئے کسی مندر یا کسی تیرتستان پر جاتے ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں بھگوان سے نویدن کرتے ہیں کہ ہے بھگوان مجھے اپنا آسیرواد بردان کی دیئے ہے بھگوان میرے سارے کشت میرے سارے سنکٹ دور کریے میرے پریوار میں خوشی اور سمردھی لائیے ہے بھگوان اپنا آسیرواد ہمیشہ مجھ پر اور میرے پریوار پر بنائے رکھئے لیکن ہم آج آپ کو ایک ایسی چوپائی دینے جا رہے ہیں یہ چوپائی آپ جب بھی بھگوان کا درسن کرے بھگوان کے سامنے اپنا سر چھکائیں تو اس چوپائی کو بول کر جھکائیں بھگوان نشچت طور پر اپنا آسیرواد آپ کو پردان کریں گے آپ کے سارے دکھ سنکٹ دور کر دیں گے اور ہمیشہ اپنے آسیرواد کی چھتر چھایا آپ پر بنائے رکھیں گے پچھلی یہ بتاتے ہیں ہم وہی رامان کی چوپائی لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے کمنٹ میں لکھئے جائے سری رام اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے آپ چینل دھرم کی واتیں کو سبسکرائب کر لیجئے آئیے سنتے ہیں رام جرد مانس کی وہی چوپائی وہی چوپائی رامائن کے آئیودھاکانڈ سے ہے وہی چوپائی ہے ہم سیوک پریوار سمیتا نات نسکو چب آیا سدیتا ہم سیوک پریوار سمیتا نات نسکو چب آیا سدیتا ہم کٹم سمیت آپ کی سیوک ہے پربو ہی نات اس لئے ہمیں آسیرواد دینے میں سنکوچ نہ کیجئے پربو سنکوچ نہ کیجئے جائے سری رام